نیبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری عطر پردیش کے پیلی بھید میں نیپال سے دو درجن گھنڈے گھسائے ایک گاؤں میں انہوں نے جم کر دہشت پھالا دی فلم سٹائل میں ہاتھ میں ہتھیار لہراتے ہوئے گھنڈوں کو دیکھ کر لوگ گھروں میں دوبگ گئے جب تک لوگ کچھ سمجھ باتے ہیں نیپال سے آئے یہ گھنڈے گاؤں کی ایک بہو کو اپنے ساتھ جبرن اٹھا کر لے گئے عبدالحال آچار ہے اور دلہن بورڈر کے اس پار ہے فلمی سٹائل میں دو درجن سے زیادہ نیپالی ہتھیار بند گھنڈوں نے ایک گھر کو چاروں اور سے گھیر لیا دن دہاڑے کھر پر ہوئے حملے سے افراتفری مچ گئی اچانک سے آواز آئی کھولو کھولو ہم لوگ سوچے پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ہے بولو مطلب ایک ہی بار کہا کہ کھولو پھر انہوں نے کہا کہ دروازہ توڑتے ہوئے آئے ہم لوگ سب پگلا گئے کہ مطلب 15-20 لوگ تھے بولو کم سے کم اس دروازے کو توڑ کر گھر میں گھوزے نیپالی گنڈوں نے گھر کی بہو کو تو کبزے میں لہی لیا اسے بری طرح سے پیٹنے کے بعد اپنے ساتھ اٹھا لے گئے چشمدیدوں کے مطابق کھولیام ہتھیار لہ راتے ہوئے گنڈے نیپال سے بھارت کی سیما میں داخل ہوئے تھے پہلے تو گاؤں والوں نے انہیں لٹے رہ سمجھا لیکن جب اصلی کہانی سامنے آئی تو سب کے خوش اڑ گئے بتائیں گے پوری کہانی بنے رہیے ہمارے ساتھ سورپ پانڈے پیلی بھیت آج تک سوال یہ اٹھتا ہے کہ نیپال کے گھنڈوں نے دن دہارے پیلی بھیت کے گاؤں پر حملہ کیوں کیا کیوں وہ اپنے ساتھ گاؤں کی ایک بہو کو اٹھا کر لے گئے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیوں گاؤں پر ہوا یہ حملہ یہ تصویریں قریب دو ہفتے پورانی ہیں دولہ بناتا ہندوستان کے پیلی بھیت کے گاؤں مادھو ٹانڈا کا رہنے والا انکش گپتہ دولہن تھی نیپال کی رہنے والی وندنا اوجھا پورا پریوار بہت خوش تھا گھر والے ناچ رہے تھے انکش کی دادی ویملا گپتہ کے پیر تو مانوز زمین پر ہی نہیں پڑھ رہے تھے جس گھر میں دھول نگاڑے بج رہے تھے اس گھر میں صرف دو ہفتے بعد ہی گولیاں چلنے لگی کچھ کچھ فلمیں عشق زادے کی طرح اپنی پتنی وندنا کو لے کر انکش جان بچانے کے لیے بھاگنے لگا نیپال سے آئے گنڈے انکش کی دولہن کو تلاش رہے تھے اسے پانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے دراصل نیپالی گنڈوں کے ہاتھ میں ویدیشی ہتھیار دیکھ کر گھر والوں کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ کوئی معمولی گنڈے نہیں بلکہ نیپالی ماؤوادی ہیں وہی ماؤوادی جنہوں نے نیپال میں کتلیاں مچا رکھا ہے گھر والوں کے مطابق ماؤوادیوں کے سر پر خون سوار تھا ہتھیاروں سے لیز دو درجن سے زیادہ لوگوں نے پورے گھر کو فلمی سٹائل میں گھیر رکھا تھا لیکن جیسے ہی انہیں وندنا دکھی وہ اس پر ٹوٹ سوار ہم لڑکی کو پکڑ لیا ہم لڑکی کو بچانے کے لیے آگے بڑھے تو کہا کہ اگر تو زیادہ بولو گی توری مار دیں گے بندوک انہوں نے نکالی میرے مطلب رکھ دی سر پر میرے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ تھا بچہ تھا تو ہم دور ہٹ گئے مطلب سے ہم گئے اس کے بعد میں انہوں نے اس کے پاپا نے اس کے ماما نے اور جو نیپالی ماؤوادی تھے ان لوگوں نے اپنی لڑکی کو بہت مارا مطلب بہت زیادہ مارا مارتے پیٹتے اس کو یہاں سے چھت سے کڑھیلتے ہوئے لے گئے ماؤوادیوں کے ساتھ ان کی بہو وندنا کے پتا اور ماما بھی آئے تھے وندنا کو بری طرح سے پیٹنے کے بعد اس کے پتی انکش کو تلاشنے لگے کچھ کچھ اسی طرح سے انکش اپنی پتنی وندنا کو لے کر چھت سے بھاگ رہا تھا لیکن ماؤوادیوں نے انہیں گھیر دیا وندنا ان کے جنگل میں پھنس گئی جبکہ جان بچانے کے لیے یہ گھر کی چھت سے نیچے کود گیا گھر میں کافی توڑ پھوڑ کرنے کے بعد ماؤوادی اپنے ساتھ وندنا کو لے کر نیپال چلے گئے سورپ پانڈے پیلی بھی آج تک آخر کیوں نیپال سے آئے ماؤوادی پیلی بھید کے انکش کی جان کے دشمن بن گئے کیوں وہ انکش کی پتنی وندنا کو جبرن اٹھا کر نیپال لے گئے کیا ہے اس مارکارٹ کے پیچھے کی وجہ آئیے ہم آپ کو پوری کہانی بتاتے ہیں پیلی بھید کے مادھو ٹانڈا گاؤں میں ہوئی اس شادی کے پیچھے محبت کی ایسی کہانی ہے جس نے سرحدوں کی بندیشوں کو بھی توڑ دیا ہندوستان کے پیلی بھید کے رہنے والے انکش گپتا کا نیپال کے دھنگڑی میں ایک کپڑوں کا کاروبار ہے انکش کی دکان پر نیپال کی رہنے والی وندنا اکثر آتی تھی ملاقات کب محبت میں بدل گئی دونوں کو پتا ہی نہیں چلا ایک دن دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا گھر والوں کی مرضی کے خلاف انکش اور وندنا نے بھاگ کر 22 اپریل کو لکھنوں کے آرے سماج مندر میں شادی کر لی شادی کے بعد انکش اپنی پتنی کو لے کر پیلی بھید اپنے گھر پہنچا پہلے تو گھر والوں نے ویرود کیا لیکن بعد میں دونوں کی ہندو ریتی ریواج سے دھوم دھام سے شادی کروا دی دونوں ہسی خوشی گاؤں میں رہنے لگے لیکن اسی بیچ یہ بات نیپال میں رہ رہے وندنا کے پتا کو پتا چل گئی چشمدیدوں کے مطابق سات مائی کی دوپہ وندنا کا پتا دو درجن ماؤوادیوں کے ساتھ وندنا کے سسرال آدھم کا پورا گاؤں دیکھتا رہ گیا اور نیپالی گاؤں کی بہو کو اٹھا لے گئے خاص بات یہ ہے کہ جس راستے سے گنڈے وندنا کو لے کر گئے وہ تھانے کے سامنے سے گزرتا ہے لیکن پیلی بھید کی پولیس چین کی نیند سوتی رہی سوال یہ ہے کہ بھارت نیپال سیما پر بھی کسی نے گنڈوں کو روکا کیوں نہیں سورپ پانڈے پیلی بھید آج تک پیلی بھید کے گاؤں پر ہوا یہ حملہ اس لیے چوکانے والا ہے کیونکہ نیپال سے آئے گنڈے جس راستے سے بھاگے وہ پولستانی کے سامنے سے گزرتا ہے اس کے ساتھ ہی گنڈوں نے ہتیاروں کے ساتھ بھارت نیپال سیما کو آسانی سے پار بھی کر لیا ایسے میں سرکشہ ویوستہ پر سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں پیلی بھید کے مادھو ٹانڈا گاؤں میں دہشت کا محول ہے کسی کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ دن دہارے نیپال سے آئے گنڈے گاؤں کی بہو کو اٹھا لے گئے گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ یہ گاؤں پر نہیں بلکہ دیش پر حملہ ہے حالانکہ پولیس اس ماملے پر کچھ بھی بولنے سے بچ رہی ہے بھارت اور نیپال کی سیما کچھ ایسی ہے کہ آوازہی پر روک نہیں ہے سبھی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو اس میں ایسا کچھ پرتیبند نہیں ہے اور کاروبار بھی کرتے ہیں یہ سالوں سے چلا رہا ہے اور ابھی بھی چلا رہا ہے اس میں کوئی اس طرح سے کوئی آفتی جنگ نہیں ہے بارڈر کریم ہے اسے بھی فوج بھی پڑا ہے تھانے کا فوج بھی یہاں موجود ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ماملہ درج کر لیا گیا ہے اور اس سلسلے میں نیپال پولیس سے بھی بات کی جا رہی ہے دوسری طرف انکش کے پریبار والے پولیس کی بھومی کا پر سوال اٹھا رہے ہیں میں تھانے میں گیا تو یہاں نے میری کوئی سنوائی نہیں کی اور مجھے الٹا ہڑکایا پورے مادھو ٹانڈا شیطر میں پولیس کی جم کر فجیحت ہو رہی ہے گاؤں سے تیس کلومیٹر دور انڈو نیپال کی سیما پر سرکشہ کو لے کر ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی ہیں سوال یہ ہے کہ نیپالی لوگ اسلحوں کے ساتھ ہمارے دیش کی سیما میں گھوسے کیسے گھوسنے کے بعد پھانے کے سامنے سے گزر کر بیس منٹ تک گاؤں میں تانڈاؤ کیسے مچاتے رہے سورپانڈے ہیلی بھیت آج تک اس ونڈین میں فلحال اتنا ہی دیش اور دنیا کی ہر اہم خبر کیلئے آپ دیکھتے رہیے آج تک موسیقی 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 موسیقی